اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں امید ہے خیریت سے ہوں گے آج ہم اپنی کتاب سریر خامہ کا سبب نمبر چھے حاجی مراد اس کی پڑھائی کریں گے اور مشکی سوالات حل کریں گے جی بچوں حاجی مراد کا کیا کردار ہے حاجی مراد ایک ایسا کردار ہے جو جس کا مقصد لوگوں کی شدمت کرنا اور لے کی کمانا ہے اس سبب کو اس تمسنف کا نام ہے اے حمید اے حمید انڈیا میں پیدا ہوئے بچوں اور بڑوں کے لیے اس نے میاری عدد تخریح کیا یعنی ایسی کتابیں لکھیں ایسی تصانیف لکھیں جس کا مقصد لوگوں کی صیرت نگاری کرنا اور اخلاق سوارنا تھا تصانیف کی تعداد دو سو سے زیادہ ہے ان کی بچوں دلچسپ کہانی جو بچوں کے لیے لکھے گئی امبر ناغ ماریا یہ آپ سب بچوں نے پڑھنی ہے اور پھر مجھے بتانا ہے کہ اس کہانی میں کیا بات بتائی گئی ہے اب یہ حاجی مراجع سبق ہے اس میں بچوں جو اس کے اہم مقاصد ہیں وہ یہ ہیں کہ نیکی کبھی رائے گا نہیں جاتی خدمت کرنے والے صدا زندہ رہتے ہیں ہمیشہ خدمت اخلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے خدمت اخلق کے کام یعنی ایسے کام جس اللہ تعالیٰ کی مقلوق کی خدمت جیسے لوگوں کی آپس میں لڑائی چگڑا ہو جائے تو ان میں صلاح کرا جائیں جیسے حاجی مراجع کراتا تھا اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی مالی مدد کی جا سکتی ہے اس کی دعائیں اس کو لاکی دے جا سکتی ہیں یا اگر اس نے ہسپتال تک جانا ہے اور اس کے پاس کوئی گاڑی وغیرہ نہیں ہے تو آپ اس کو وہاں تک پہنچا سکتے ہیں اسی طرح اگر کوئی بچہ جس کو پڑھنا نہیں آرہا اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نے تو آپ اس کو پڑھنا لکھنا سکھا سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام کر کے آپ اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں اسی طرح جیسے ہے کہ وہ حاجی مراجع کے گھر کے باہر ایک فانوس لٹکا رہتا تھا تو وہ فانوس اس نے کیوں لگایا تھا کہ جو بھولے بھٹکے لوگ ہیں ان کو راستہ دکھایا جاتے ہیں تو آپ بھی اس طرح کا نیکی کا کام کر سکتے ہیں کسی بزرگ کو سڑک پار کرا سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خوش کر سکتے ہیں پھر ہے سلام میں پہل کرنی چاہیے جیسے کہ حاجی مراجع اس کردار میں ابھی بتایا گیا ہے کہ وہ حاجی مراجع کیا کرتا تھا کہ بچوں تک کو سب کو بچوں بڑوں سب کو سلام میں ہمیشہ پہل کرتا تھا اب اس کے پاس ایک چھوٹی سی زمین تھی اولاد تو اس کی تھی نہیں اب اس زمین پہ جو کچھ بکاشت کرتا تھا وہ کیا کرتا وہ اسے اپنے حصے کی چیزیں رکھ کر باقی لوگوں میں غریب لوگوں میں بانڈ دیتا اسی طرح ایک دفعہ گاؤں میں آگ لگ گئی تو حاجی مراجع نے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مل کر پانے کی بالٹیاں مٹکے بھر بھر کر آگ بجائی اور پھر نہ صرف آگ بجائے بلکہ حاجی مراجع نے کہا کہ میری گدہ گاڑی جو ہے وہ ایسی گاڑی ہے جس پر ہم سب سواروں اور ایک ہی منظر کی طرف جا رہے ہیں مطلب یہ تھا کہ ہم سب لوگوں نے مل کر اپنے مسئبت کے مارے بھائیوں کی مدد کرنی ہے اس لئے انہوں نے مل کر آدھے لوگ جو ہیں وہ گھارہ تیار کرنے لگے اور آدھے لوگ جو تھے وہ لکڑیاں وغیرہ کٹھی کر کے لائے اور اس طرح مکان دوبارہ تیار کیے گئے اب بچوں جب وہ اس شخص کی حاجی مراجع کی خبر جھوٹی خبر اڑی کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو کیا ہوا کہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہوگے بچے بوئے جوان سب اس کی نورانی چہرے کو یاد کر کے اداس تھے تو ایک بزرگ نے کہا کہ نیک اور خدمت کرنے والے لوگ کبھی نہیں مرا کرتے اسی طرح جب حاجی مراجع واپس گاؤں سے شہر گیا تھا جب واپس آیا اور اس نے دیکھا کہ لوگ اس کے لئے اتنے بیتاب تھے تو اس نے کہا کہ آپ سب کے دلوں میں میرے لئے اتنی محبت ہے اگر میں اس دنیا سے چلا بھی گیا تو آپ کے پاکیزہ دلوں میں ہمیشہ زندہ رہوں گا اس لئے بچوں نیکی اور خدمت کو اپنی زندگی کا حساب نہ ہے اور یہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتی بلکہ ہمیشہ دوسروں کے دلوں میں ہم زندہ رہتے ہیں جیسے کہ علامت پال نے بڑا اچھا شیئر کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ کبھی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے جی بچوں اس کے بعد جو سوال نمبر ایک ہے اس کے تمام سوالوں کے جواب ہم نے آپ کو مارچ اور اپریل کا جو کام دیا گیا تھا اپریل مائی کا اس میں آپ کو ان کو جوابات کے ساتھ مہیا کیا گیا تھا آپ اس کے سوالوں کے جواب لکھیں پھر سوال نمبر دو میں آپ جملے بنائیں اور اس کو گروپ میں شیئر کریں سوال نمبر تین جو ہے خالی جگہ پور آپ سب بچوں نے اس سبق کو پوری تفصیل سے پڑھنا ہے اور پھر اس خالی جگہ کو عمل کر کے بک کے اوپر ہی آپ نے کرنا ہے اور پھر گروپ میں اپنے گروپ میں شیئر کریں اور یہ سب بچے کیا کریں تاکہ پتہ چلے کہ بچوں کو لکھنا پڑھنا کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی ہے مدجز المذکر کے مونس و مونس کے مذکر تحریر کریں اس سوال میں آپ نے حاجی اس کا حاجن لکھیں گے بچے بچیاں گدھا گدھی عورت مونس دی ہوئی ہے اس کا مذکر لکھیں گے مر بڑھیا بڑھا اور اگلا لفظ ہے بیٹی بیٹا بیٹا اگلا سوال ہے مدجز المرقبات میں سے سبت و مصورت الگ لگ کر کے لکھیں اب مرقبات حاجی مراد دو لفظوں کو مجموعہ کو مرقب کہتے ہیں تو حاجی مراد اب اس میں حاجی صفت ہے یعنی اس کی خوبی بیان کی گئی ہے مصورت کہتے ہیں جس کی صفت بیان کی جائے تو مراد اس میں مصورت ہے روشن ٹکڑا روشن اس میں صفت ہے ٹکڑا مصورت بری خبر بری صفت خبر مصورت نورانی چہرہ نورانی صفت چہرہ مصورت سفید بال سفید صفت بال مصورت عزیز دوست عزیز صفت دوست مصورت برا حال برا صرف حال مصوف درجہ سے الفاظ کو مناسب صاحب کے لگا کر متضاد میں تبدیل کیجئے صاحب کے کہتے ہیں کسی بھی لفظ کے شروع میں جو لفظ لگایا جاتا ہے اس کو ہم صاحب کا کہتے ہیں جیسے دعا ہے اس سے پہلے ہم بد دعائیں گے تو بد دعا بن جائے گا اور یہ متضاد الفاظ بن جائے گا عدب اس سے پہلے بے لگائیں گے تو بے عدب متضاد بن جائے گا ضروری اس سے پہلے غیر لگائیں گے تو غیر ضروری متضاد بن جائے گا معلوم اس سے شروع میں نہ لگائیں گے تو نامعلوم یعنی متضاد بان جائے گا اس کے بعد سوال نمبر ساتھ ہے مددد فکروں کے مترادف سبق میں سے تلاش کر کے تحریر کیجئے سبزیاں اگاتا تھا یعنی سبق میں اس سے ہم معنی لفظ کون سے استعمال ہوئے ہیں سبزیاں اگاتا تھا یعنی سبزیاں کاشت کرتا تھا اگلا ہے غریبوں میں تقسیم کرتا غریبوں میں باند دیتا ہمیشہ روشنی دیتا ہے صدا جلتا رہتا ہے روشن چہرہ یاد کر کے گمگین تھے نورانی چہرہ یاد کر کے اداس تھے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں صدا زندہ رہتے ہیں جی بچو آپ کو سمجھا گئی ہوگی پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ ضرور اپنے گروپ میں ٹیچر سے پوچھ سکتے ہیں اسے مطلق لیکن آپ ہمارے ساتھ روک آپٹریٹ کیا کریں اب آپ نے جو سوالات آپ کو بک ورک یعنی بک کے اوپر حل کر کے بتائے گئے ہیں آپ نے بھی اس کو اپنی بک پر پینسل سے حل کر کے گروپ میں شیئر کرنے ہیں جملے کاپی پر بنانے ہیں اور سوال نمبر ساتھ کو بھی کاپی بھی حل کرنا ہے اور اسے ضرور گروپ میں شیئر کریں شاباز فیمان اللہ